اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث رشید بلو درون ٹی وی کے ساتھ ہم آج بات کرنا چاہیں گے کہ ہمارے بلوشتان میں ایک روایت پڑ گئی ہے جب بھی نئے الیکشن آتے ہیں یا قریب ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں سیاسی جو شخصیات ہیں یا قبائلی شخصیات ہیں وہ نئے پارٹیاں ڈونڈ لیتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں پسیلے دنوں میں ایسا ہی ہوا تھا اگر ہم گزشتہ ستر کے دیائی سے لے کر آج تک انتیس چالیس سالوں میں دیکھیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے پارٹیوں کے ساتھ ٹکے رہے ہیں اور زیادہ تر ایسے ہیں جنہوں نے یا تو اپنی پارٹیاں بنائی ہیں اور چل نہیں پائی ہیں پھر دوسرے پارٹیاں میں جو ہے ہر الیکشن میں ایک نئے نئے پارٹی انہوں نے چینج کی ہے ابھی بلوشتان میں زیادہ روایت ابھی چل رہا ہے تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں یا کون سی پارٹیاں جو ہے نئے شخصیات جون رہے ہیں خود کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم ہر ساتھ سینئر صحافی عرفان صحیح صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر بلوشتان کی سیاست پر ہے وہ کیا کہتے ہیں جیسے میں نے انٹرو میں کہا گزشتہ دنوں پیپل پارٹی میں نواب سناؤلہ زہری جنرلہ درکادر بلو نواب محمد خان شاہ وانجز میں میں نے پروگرام بھی کیا تھا وہ شامل ہو گئے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی شاملیت سے پیپل پارٹی میں وہ مضبوط ہوگی بلوشتان میں دیکھیں جی دوہزار سترہ سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پیپل پارٹی بلوشتان میں ایک بہت بڑا اس کا ایک وہ میمبران کی ان کی تعداد تھی اور پیپل پارٹی بڑے جوبن پہ تھی اور پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا الیکشن میں سات نشستیں حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے بلوشتان میں حکومت بنائی اور لوگ جوگ در جوگ پیپل پارٹی میں شامل ہو تو ایک بڑا وہ دور گزرا پیپل پارٹی کا بڑا بڑا عروج تھا بلوشتان میں لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ نے دوہزار آہ اٹھارہ کے الیکشن میں دیکھے تو پیپل پارٹی کا تو بلکل ہی بلوشتان سے صفایہ ہو گیا بلکہ تیرہ سے تیرہ سے تیرہ کے بعد بلوشتان میں کوئی بھی ان کے پاس کوئی ایسے آہم بارٹی ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نہیں تھے تو اب اس کے بعد اب جو ایک نئی ایک ہوا چل رہی ہے اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگلی باری پھر پیپل پارٹی کے آنے والی ہے اب نہ صرف ابھی نواب سناللہ زہری نواب سناللہ زہری کے بعد بھی بہت سے لوگ کیوں میں لگے ہوئے جو پیپل پارٹی میں اپنی انٹری کروانا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیں نا بتائیں کہ کون کون ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں سردار یاربندرند کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی تھی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں اسلامباد میں سابق صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات بھی کی تھی اور ان کی پارٹی کے ساتھ اپنے اختلافات بھی چل رہے ہیں نرازگیاں چل رہی ہیں گورنر کا معاملہ ہو سینٹ کے الیکشن کا معاملہ ہو یا ان کے بیٹے کے سینٹ کی ٹکٹ واپس جس طریقے سے کروائی گی تو وہ کافی عرصے سے ناراض بیٹھے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ان قریب اور اس کے علاوہ جو باپ پارٹی کے اندر جو ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ تین سال سے گزشتہ تین سالوں سے جو باپ پارٹی کا شرازہ جس طریقے سے بکھ رہا ہے جس طریقے سے پارٹی وجود میں آئی اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے اس کا اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آئے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جتنے وہ وننگ کینڈیٹ باپ پارٹی میں شامل ہوئے تھے مسلمی نون کو چھوڑ کے اب وہ مختلف پارٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہ باپ پارٹی کا ٹیگ ہٹا کے وہ نئے الیکشن میں دوزار تئیس کی میں تیاری بتا رہا ہوں کہ دوزار تئیس کیلئے سیاسی بسات بچھائی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ جو معاملہ تیہ کیے گئے ہیں اس میں این پی اور باپ پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا باپ پارٹی چونکہ اس وقت بلوشتان میں ان کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اپنی اچھی سٹرنس لے کر آئیں گے اب دیکھنا ہے پیپس پارٹی باپ پارٹی کے ساتھ چلے گی یا پی ڈی ایم کے پرانے ساتھیوں کے ساتھ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ بی اے پی کے لوگ ابھی پیپل پارٹی میں جانے کے کوشش میں ہیں ان کی ایک راہ ہے تو اس سے تو یہی لگا ہے خص کیا جا سکتا ہے کہ تو پھر بی اے پی کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے نا اگر وہ بی اے پی برقرار رہے گی تو پیپل پارٹی میں کون جائے گا کون جوان کرے گا دیکھیں بی اے پی جس شیپ میں برقرار رہے گی وہ آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے کہ کس شیپ میں برقرار رہے گی کیونکہ مایوسیاں بہت ہیں پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ناراض ہیں وہ کھل کر اظہار نہیں کر رہے لیکن اندرون خانہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ رفٹ ہے اختلافات ہے کچھ لوگ وزیراعالہ سے ناراض ہیں چونکہ وزیراعالہ کے پاس پارٹی کا عوضہ بھی ہے ابھی تک وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں اسی وجہ سے کروا رہے کہ جب تک وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے پتا چلے گا کون نیا صدر آ رہا ہے اس دوران بھی دیکھے پارٹی کے اندر جو اختلافات وہ بھی بڑے کھل کر سامنے آئیں گے اواران سے میر قدس بزنجو وہ بی ایم پی مینگل میں ان کی خواہش ہے کہ میں چلا جاؤں دوزار اٹھارہ میں بھی تو ایک چھوٹی سی کوشش ہوئی تھی لیکن کیونکہ بی ای پی بن گئی تو نہیں جا پائے آپ کے خیال میں اواران سے قدس بزنجو جائیں گے بی ایم پی مینگل میں بلکل جی سوالے سے جو ہمارے سورسز کہتے ہیں یا ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی باپ پارٹی سے جو کافی عرصے سے ناراضگیاں چل رہی تھی وزیرالہ جام کمال کے ساتھ وہ اپنے پچھلے اسمبلی کے جو اپوزشن کا جو اپیسوڈ ہوا جو لڑائی جھگڑا ہوا اور جس طریقے سے پورا الزام سپیکر پہ لگایا گیا تو اس وقت سے سپیکر دیکھیں اس وقت بالکل خاموش خاموشی اختیار کیے ہوئے لیکن ان کی خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے اور جو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جو ہمارے بتاتے ہیں کہ وہ ان سے بین پی مینگل کے کچھ لوگوں نے ملاقاتے بھی کی ہیں کون 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 ہو سکتے ہیں یہ تو آہ بین پی کے جو اس وقت جو پارلیمانی یہاں پہ صبحی سمجھے ڈاکٹر مالک آہ ڈاکٹر جان سے بہیں آہ 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 مالی آہ 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 نام ان کے میں اب اس طریقے سے نہیں کیونکہ اب تک یہ مچور نہیں ہیں چیزیں کیونکہ مچورٹی کی طرف اس سے جائیں گی جب یہ بازابطہ طور پر وہ بیٹھ کے اعلان کریں گے کے ساتھ بازابتہ کوئی میٹنگ ہوگی لیکن ان آہ وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ آہ بیٹھکوں میں یا دعوتوں میں ان کو باقاعدہ دعوت دے دی گئی ہے اور یہ بھی آہ جو میری اطلاعات ہیں یہ بھی ہے کہ انہوں نے آہ حامی بھی بھریئے اور انہوں نے ان کے ساتھ نہ صرف قدوس بزنجوں بلکہ ان کے ساتھ جو ان کا جو ہم خیال گروپ ہے باب پارٹی کے اندر وہ بھی شاید آہ ان کے ساتھ ہی بین پی مینگل میں شامل ہو تو اگر ہم آپ کی بات ہوں کیا آپ کی تجزیہ کی اگر ہم آہ توڑا سا اس کو سیکونس میں آگے لے کے جائیں تو یہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ آنے والا دو آہ تریس کا جو آہ الیکشن ہوں گے اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ بی ایم پی اور پیپر پارٹی کی بنے گی دیکھیں آہ بلوشتان میں آہ بلوشتان بہت کھلا میدان ہے اور بہت بڑا کھلا گھر ہے اور کھلے گھر میں آسیب بھی ہوتے ہیں اور وہ آسیب جو آہ اپنا وہ منتر منتر چلاتے ہیں تو اس سے پھر کیا شیب بنتی ہے حکومت کی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے کیونکہ بلوشتان سے ہی ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے ماضی میں بھی یہاں پہ تحریکیں چلتی رہی ہیں اور بلوشتان سے ہی تبدیلیوں کا آغاز بھی ہوا بلوشتان سے ہی حکومتیں تبدیل ہوتی رہی تو یہ بھی ایک آہ یہ شروعات ہے اب باپ پارٹی کی حکومت کو باپ پارٹی کو بنانے والے یا باپ پارٹی کو سپورٹ دینے والے وہ کس اقت تک اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ باپ کو آگے چلنا چاہیے یا نہیں اچھا یہ تو آپ نے کہا کہ کوئی دوسر بزنجوں سے بات ہوئی ہے کہیں سے آہ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف کا جو اسٹانس سے بڑا سخت ہے اگر کہیں کوئی کمپرومائز ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نواز شریف کے ساتھ تو پیپل پارٹی کا جو بنی بنائی گیم ہے جو پلان کر رہا ہے گیم وہ چوپٹ ہو سکتا ہے کس حد تک آپ اتفاہ کرتے ہیں اس سے دیکھیں ابھی تک یہ تو بات اس وقت ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے کہ میاں صاحب کی طرف سے ایک اوپن لی ایک یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی گئی کر لی جائے یا ان کی پارٹی کی طرف سے یہ تحصیل دے کہ وہ آ رہے ہیں جب تک وہ آئیں گے نہیں معاملات جنگے معاملات حل نہیں ہوں گے اور آپ آپ کے کہنے کہ مطلب یہ کہ میاں صاحب جب تک نہیں آئیں گے تب تک پیپل پارٹی کے لیے میدان کھلا ہے بالکل میدان کھلا میٹر تو پنجاب کرتا ہے میٹر پنجاب کرتا ہے لیکن پنجاب میں بھی اس وقت تک میٹر کرے گا جب تک میاں صاحب نہیں آتے ایک طرف سردر یارمت رندے جیسے آپ نے کہا کہ پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں دوسری طرف آسم کرد گیلو اور ان کی ایک گروپ ہے وہ بھی پیپل پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں زیادہ کس کا جکا ہے سردر یارمت رند شامل ہوں گے یا یارمت آسم کرد گیلو کا جو ہے گروپ پہ اور خود ہوں گے دیکھیں رشید یہ بروشتان میں یہ ہمیشہ سے یہ را کے جی قبائلی جو ہے کلیشز کی وجہ سے لوگ پارٹیوں میں شامل نہیں ہوتے اور پھر ہوتے ہیں تو بڑا پارٹیوں کے اندر بڑی ایک آہ کلیش کی جو صورتحال لہتی ہے یہ بروشتان میں ہوتا رہا ہے لیکن جب ہوا چلے گی نا رشید تو پھر پتا چلے گا کہ کون کون کہاں کہاں سے اڑ کے آیا اور کس چھبوترے پہ بیٹھ رہے ہیں طرح ابھی جو ایک ہوا چل رہے بروشتان میں اور بدقسمتی یہ ہے کہ جا اچھی تبدیلی کافی عرصے سے جو ہے بروشتان سے ہم نے نہیں دیکھی لیکن آہ جس طرح کہ ہم اب روایت کی بات کرتے ہیں بروشتان میں کہ ہم روایت پسند ہے ہم زبان کے پکے ہیں آہ ایک گلاس پانی کا ساؤ سال وفاداری ہے یہ چیزیں جو ہے ابھی کتابوں میں آپ کو نظر آئیں گے پرانی شاعری میں نظر آئیں گے لیکن ہمارے سیاست اس نیچ تک پہنچ چکا ہے کہیں پہ کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہے زبان نہیں ہے آہ اگر کل آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہے آج اس کو آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہو اگر آج جس پارٹی میں آپ شامل ہو رہے ہیں پانچ سال بعد اسی کو آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہو یہ ایک ایسا ایمیج بروشتان کا کہ اس کو ہم نہیں دو سکتے جب تک ہم اپنی عملی طور پر جو ہے کمنٹمنٹ نہ رہیں جس پارٹی میں بھی ہم رہیں ہم بی اے پی میں رہیں یا بی ایم پی میں رہیں جب تک ہم اپنے پارٹیوں کے ساتھ کمنٹمنٹ نہیں رہیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ کمنٹمنٹ نہیں رہیں گے وقتی طور پر پارٹی ہم بدلتے رہیں گے اس میں وقتی طور پر آپ کو اقتدار بھی ملے گا لیکن تاریخ اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے